موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل آپ سب دیکھ رہے ہیں کوکنگ و فیری ناز یوٹیوب چینل تو آج میں بنا رہی ہوں اپنے کچن میں بہت ہی مزید کی اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی میری نانی کی فیورٹ جو ہے نا یہ ریسیپی ہے وہ ہمیشہ یہ بناتی تھی رمضان میں اور میں نے ان سے یہ ریسیپی سیکھی ہے چکن پلاو کی بہت ہی مزید کی اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی تو مزیدار چکن کی پلاو کی ریسیپی پوری دیکھنے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا اگر آپ سب میری سینل پر نہیں ہوئے تو پلیز لائک شئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور مزیدار سی ریسیپی کے لیے جہاں جو انگیریڈنج کی ضرورت ہے چکن لیے میں نے یہاں پر آدھت لو ہاف کےچی ٹیمارٹر لیے یہاں پر میں نے دو ادھت بڑے سائز کے اور اسے منارٹ لیا ہے سلائس میں آدھت میریم سائز کی میں نے پیاس کی ہے اسے بھی باری باری کرتیا ہے دہی لیے یہاں پر آدھتی پیالی آئی لیں گے یہاں پر آلو بخارہ لے لیں یہاں پر پر آلو بھنی زیاد ریسی پاس آپ کے اسے آج سائز کے بڑے سوچے دوفرال جوایاٹ جو نہیں ہیں اسے داندے لورها چشکے ہیں کہ چھوٹے میں چھوٹے ہیں schemes چھوٹے ہیں تمہارے históکschaft بڑے ہیں تو دو عدتyim مزیدار شرح اپرطا smashed by Rوا邊عم اور یہاں پر اور اور آلو بڑی جو اسے دائمgovernانی آجام تم Lorenzہ 3 لائن اور مرزہ ہورے میں سات سے 6 شمال اچھ آی ACT میں گفتґھ میرے لائیں جل کے لیے ادرا کلسنڈات کا ہے میں اکتے ہو اور کنب twenty把س بڑھ بڑھ جزن نیجا اور پودینہ میں اکتے ہو ماں turkey ڡیون وڈیونو اور نمک لیا ہے یہاں پہ میں نے 1 ٹیبل سپون یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور آلو لیا ہے یہاں پہ میں نے تین عدد درمیانی سائز کے اور اسے میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے تو چاول لیا ہے یہاں پہ میں نے تین گلاس سکریبا تین پاؤ کی قریب چاول ہے یہ اور اسے میں بھی دو دوں گی پانچ منٹ کے بعد چلیے سب سے پہلے جلی سے تیل دال دیتے ہیں تو تیل میں نے یہاں پہ دال دیا ہے کہتے ہیں کہ ہر اکار گرم کرنا یہ ہے اور اس کے اندر ایڈ کرنے ہی ہے یہ آلو اور آلو کو ہمیں تین کی اندر فرائی کرنا ہے بلکل اس کا کلر ہے چین ہے یعنی کہ بلاون آلو ہو جائیں تو ہمیں اس کو کلر کرنا ہے آلو کو اچھے طریقے سے آئیل کے اندر فرائی کرنا ہے اس کا کلر ہے یہ کلر یہ چینج ہو جائے بس مطبہ گولڈن گولڈن چاہے جائیں تب تک میں ایسے کلر opioid ہوں گی جو آلو جو ہے دیکھیں اس طرح سے ہمیں گولٹن براؤن چاہیے بلکل اس طرح سے جیسے یہ والا آلو ہے دونوں سائٹ سے ہمیں اس طرح کا آلو چاہیے تو جس کی سائٹ ہو گئی ہے براؤن اس کو میں چینج کر رہی ہوں اس طرح آلو جو ہے نا فرائی کرنے سے بہت اچھا فلاو میں ٹیسٹ آتا ہے اور چھٹ فٹ بن جاتی ہے بہت مدیدار بنتی ہے آپ لوگ سب اسے ایک پاس ضرور ٹرائی کیجئے گا فتاری میں ہمارے آلو dadurch ہمارے بیلکل اچھی طریقے سے براؤن ہو چکے ہیں میں اگر آلو چکے ہیں اور اسے نکال داؤں گی مسالے لی گا مچ دام گیا کروگی میں نہیں خریف پناہ گیا جواد ہوا لے آلو فلیم چکے مچ د podium پہ میں ہوسکیں میں دونوں گے اور اسے لیام ٹاaltung اور کھڑے مسالے ہوں ابителей کو ادیسی کفز شید و ملک لپنے دو رجوع اللہ و ادیس آلوبخارے کو چھوڑے اس میں باؤر ہوتا ہوں جو لپنے دا لپنے دلوں گی تیز پاتھ میں نے دال دیا بازیارہ بھی میں دال دیا ہے اور یہ سارے درائی مسائلے میں دال دوں گی اس کھڑے مسائلے لیکن میں بچا دیسی کھڑے مسائلے میں کھڑے مسائلے میں دلوں گی اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی پیاس اور ساتھ ہی میں پیاس کے ساتھ اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ادھرک لیسن کا پیس اور اسے بھونتے جائیں گے پرائی کرنا ہے اسے بلکل برابر سے اس طرح سے تو اس میں ادھرک لیسن جو ہے بلکل اچھا طریقے سے پرائی ہو چکا ہے اور اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ہری مرچیں ہری مرچوں کو جو ہے بیچ میں سے میں نے دو کر لیا ہے بیچ میں سے دو کیا ہے ہری مرچوں کو اور اب ایڈ کر دیں گے اس کے اندر ٹیمارٹر اور اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی نمک نیکس کریں گے اسے تو یہ دیکھیں ٹیمارٹر نے اپنا چھلکا چھوڑ دیا ہے یعنی کہ ٹیمارٹر گلنے سٹارٹ ہو چکے ہیں اور اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ہماری چکن چکن جو ہے پریس کی نکلی بھی ہے ابھی پوری نہیں ہے تو یہ آہستہ آہستہ پھوکی کر جائے گی چکن کو اس میں اتنا پھوک کرنا ہے کہ اس کا کلر جو ہے نا بلکل چینج ہو جائے یعنی کہ وائٹ وائٹ چکن ہو جائے اسے اتنا پھوک کرنا ہے اور یہ ہے دھنیا پاوڈر یہ ضرور ایڈ ہو گئی میں بتانا بھول گئی تھی وان این ہاف ٹی سپون اور یہ میں اس کے اندر دال دیوں چکن کے ساتھ ہی مکس کریں گے اسے اور اب ایڈ کر دیں گے اس کے اندر دہیں آلو بکھارا جو ہم نے بچا دیا تھا یہ دال دیں گے اور اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی پیسی ہوئی سونف سونف کا جو پاوڈر ہے یہ ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے اس کے اندر آلو فرائی کیا ہوئے ٹھیکس کریں گے بہت مدیدار سے خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے آدھا کپ پانی صرف آدھا کپ دالنا ہے اس سے زیادہ نہیں اور چکن اور آلو کو جو ہے ہم نے 80% اس کے اندر کوک کرنا ہے باقی کا جو ہے وہ چامل کے ساتھ چکن ہمارا گل جائے گا تو اسے کور کر کے رکھ دوں گی تقریبا پانچ منٹ کے لیے میں بلکل میڈیم ٹو لو فلیم پر تو اسے رکھ کے میں پورے پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو اب میں اس کے اندر جو ہے دیکھ لیتی ہوں ہمارا کتنا ریڈی ہوا ہے بہت مزیدار ٹیسٹی سے خوشبو آ رہی ہے پانی دے کے اس کا خوشبو گیا ہے تقریبا جو میں نے دالا سا اور اب اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی پانی پانی میں ایک گلاس ہمیشہ گم دالتی ہوں اگر میرے تین گلاس چامل ہیں تو میں اس کے اندر دال رہی ہوں پانچ گلاس پانی پورا پانی میں نہیں دالتی بلکل بھی کیونکہ زیادہ پانی ہو جاتا ہے تو اس کی گمجائش نہیں ہے کم پانی ہو تو اس کی گمجائش ہوگی کہ ہم باتوں اپر سے دال دیتے ہیں تو بس پانی میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اسے میں پکنے دوں گی دیش پرین پر میں اسے پکنے دوں گی کور کر کے تو چامل کا جو پانی ہے وہ بلکل پکے ریڈی ہو چکا ہے اور اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اپنے بھیگے ہوئے چامل تو فلیم جو ہے میں نے پھل کر دی ہے اور اسے جو ہے میں چاملوں کو مکس کروں گی اس کے اندر اور اب ایڈ کر دوں گی اس کے ساتھ ہی میں دھنیا پودینہ باری کٹا ہوا دھنیا یہ بھی میں اس کے اوپر ہی دال دوں گی اور پودینے کے جو سابت پتے ہیں اسے میں ہاتھ سے توڑ کے دال دوں گی اسے مکس کریں گے اب اسے کور کر کے رکھ دوں گی بوائل آنے تک وہ چامل اپنے دیکھ لیتے ہیں چامل ہمارے بلکل دم پہ آنے کے لیے ریڈی ہو گئے ہیں اسے میں مکس کروں گی اور اوپر سے ایڈ کر دوں گی اس کے اوپر گرم مسالہ جو ہم نے دالا نہیں تھا یہ میں اس کے اندر اب ایڈ کروں گی گرم مسالہ پاوڈر جسا ہوا یہ ضرور ایڈ کیجئے گا بہت اچھا اور بہت مزیدار سا تیسٹ اور فلیور آتا ہے خوشبو بھی بہت اچھی آتی اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر فلیور ایکسنس بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اب میں اسے دم پہ لگا دوں گی دس منٹ کے لیے ملتے ہیں دس منٹ کے بات بلکل فلیم جو ہے میں بلکل سلو کر دوں گی بلکل رکھے میں پورے دس منٹ ہو گئے ہیں تو اب میں اس کا جو ہے دیکھ لیتی ہوں یہ ٹکنی رڈی ہوئی ہے تو اب اسے مکس کروں گی میں ماشاءاللہ خوشبو بہت مزیدار آ رہی ہے سٹین بھی بہت اچھی بنی ہے تو اب میں اسے ڈش آؤٹ کر لوں گی تو تیار ہے یہاں پہ ہمارا مزیدار سا چکن پلاو جھٹ پٹ بننے والا بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزے کا بنتا ہے اور بہت آسان طریقہ بھی ہے اور ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آتا اس کا تو میری نانی جب بھی بناتی تھی تو ماشاءاللہ اسی طرح سے بناتی تھی اور ہمیں مزے مزے کی جو ہے نا اس طرح سے پکوان پکا پکا کے کھلاتی تھی اور یہ میں نے انہی سے اپنی مزیدار سا پلاو سیکھی ہے اپنی نانی سے تو اگر آپ سب کو مزیدار سا پلاو کی رسیپی اچھی لگے تو پیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کے پاس ریب آئیکن کا بٹن ہے اسے ضرور پیس کیجئے گا کیونکہ اس سے آنے والی میری ہر نیو رسیپی سب سے پہلے آپ کو ملے گی اس کا نوٹیفیکیشن بلکل فری ہے تو ملتے ہیں اسی طرح سے اچھی اچھی پیاری پیاری مزیدار سی رسیپی کے ساتھ جب تک مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ